جو بتوں کے پر ان کے مشورے کے وہ محتاج اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حکم ہے قرآن مجید میں کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ یہ اس لیے نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشورے کے محتاج تھے یا شہابہ کے پاس ایسی باتیں تھی جو پیغمبر بھائی سن لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم نہیں تھا ان سے وہ سیکھ لیتے تھے بھائی قرآن مجید نے فرمایا سن لو سن لو میری بات نہ کرتے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اہل المدینہ ماردو على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتائن ثم يردون الى عذاب علیم مدینے والوں میں بہت سارے منافق ہیں بلکہ ماردو على النفاق نفاق کی استعاد ہیں لا تعلمهم نحن نعلمهم آپ ان کو نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں آپ ان کو نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم ان کو دو مرتبہ عذاب کریں گے پھر فرمایا سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ولو نشاؤ لعرینکہم فلا عرفتہم بسیماہم ولتعرفنہم فی لحن القول حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں ولو نشاؤ لعرینکہم ہم منافقین آپ کو دکھا دیں گے منافق یہ ہے یہ ہے یہ ہے فلا عرفتہم بسیماہم ان کے سیماہم ان کے چہرے سے آپ پہچان جائے گے کون کون منافق ہے ولتعرفنہم فی لحن القول منافق کو آپ ان کے بولنے کے انداز سے آپ پہچان لیتے ہیں منافق کو مخلص سے ان کے بولی میں کچال میں آپ سمجھ جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو فرمایا وشاورہم فی العامر یہ اس لیے مشورہ نہیں مشورہ کا حکم دیا ہے کہ بھائی یہ محتاج تا ہے یا ان کو کوئی چیز ان سے سیکھنا تھا اس لیے یہ تھا کہ امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب میں منافق ہوتے ہیں منافق کی پہچان کام سے ہوتی تھی اس سے وہ بولنے کے انداز سے کیونکہ منافق وہ غلط مشورہ دیتے تھے اور میں آپ کو غلط مشوروں کا ایک مثال دے دیتا ہوں پھر آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی بات کریں جو موضوع یہ کتاب ہے صحیح مسلم دیکھیں کہ منافق کون تے جن کے مشورہ اس غلط مشورہ دیا ہے ٹھیک ہے صحیح مسلم چاب دار الفکر صحیح مسلم ہے چاب دار الفکر ہے سن دو عزار دس میں چپیئے یہ کتاب الجہاد باب غزوة بدر حدیث نمبر سترہ سو اناسی اچھا اناس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ و رحینا بلغہ اقبال ابی سفیان جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے تو انہوں نے مشورہ کیا فتکلم ابو بکر ابو بکر نے بولا شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مو پیر لیا مو پیر لیا ثم تکلم عمر فاعرض عن پھر عمر نے بات کی اسے بھی مو پیر لیا تو پتا یہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ اس لئے نہیں کرتے تھے کہ وہ کسی بات کو نہیں جانتے ہیں ہم اور آپ مشورہ کس لئے کرتے ہیں کیونکہ ہم کسی بات کو پتا نہیں ہوتا نا عقل ہمارا کم ہے علم ہمارا کم ہے ہمارے پاس جبرائیل نہیں آتا ایک منٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس لئے مشورہ کرتے ہیں منافق اور مؤمن مخلص کی پہچانو منافق دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مؤمن سے مو نہیں پیرتے تھے اور مو پیرنا یہ بہت بڑی تظلیل ہے مجلس میں کوئی شخص بات کرے اب اس سے مو پیر لیں اور قرآن کو کوئی ہے وَعَرِضْ عَلِ الْمُشْرِكِينَ وَعَرِضْ عَلِ الْجَاهِلِينَ اچھا ثُمَّ قَالَ عَمَا سَعْدُ ابن عُبَادَ سَعْدُ ابن عُبَادَ نے جب کڑا ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی اور اس کی بات خوش ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ پتہ مشورے کی یہ بات ہو رہی اب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ موسیقی